بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم نظرات مہم اختر باس اور آپ سب کو اسلام علیکم عبرال صاحب پشلے دونوں اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے تھے یہ نام میں نے بدل دی ان کا نام کچھ اور تھا اور آئے تھے جنوبی پنجاب سے تو ہماری ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نشست رہی واپس جا کے انہوں نے جو فون کیا وہ یہ تھا کہ سر ہمارے دل کا تو مت پوچھے ہم کافی خوش ہیں لیکن میں نے اپنی اہلیہ سے بار بار پوچھا کہ سر میں جو چائے پلائی تھی اس میں ایسا کیا تھا کہ ہم اس کا ذائقہ نہیں بھول پائے تو اس سے پہلے کہ ہم ان کے باقی فیڈبیک پر بات کریں انہوں نے کہا پلیز ہمیں وہ ریسی بھی پتائیں جو آپ کے گھر میں چائے دمائیتوں کو استعمال کی جاتی ہے خاتم حضرت یہ چائے جو آپ کے ہونٹوں کو لب دوز ہو اور آپ کو اچھی لگے بات زبان لوگوں کو ڈھابوں پہ ملتی ہے سیور جو اس پہ ہے ریونڈ روڈ پہ ان کے ان تین طرح کی چائے ملتی ہے مسالے والی چائے الائچی والی چائے اور ایک کرک چائے تو ہر بندہ اپنی چوائز کی پیتا ہے جس کو وہ چائے اچھی لگے انفیکٹ وہ اس کو بہت ہونٹ کرتی اور آپ اس کے انتصار کرتے ہیں میں جب یورسٹی میں تھا تو مجھے کافی بہت اچھی لگتی تھی مجھے کیونکہ میں اکیلا رہتا تو اپنے گھر آنے کا سب سے بڑا جو چام ہوتا تھا کہ جا کے کافی بنانی ہے تو بنا کے پھر اس کو جو گھوٹا لگا کے اور ایسی اس پہ جھاگ بنتی اور ملائی ڈال کے پی جاتی تو کئی گھنٹے اس کی لذت محسوس ہوتی ہمارے گھر میں جو دودھ ہے وہ تازہ آتا ہے اور ہم باقی مارکیٹ سے مہنگا خریدتے ہیں تو اس پہ ملائی بھی خوب بنتی ہے تو اس دودھ میں جب ہم چائے بنانے لگتے ہیں پانی نہیں ڈالتے اس میں تین چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جب دودھ ابلے کے ذرا پہلے سب سے پہلے اس کے اندر یہ سوف ڈالی جاتی ہے اور ایون رات کو میں دس بجے گیارہ بجے اپنے لئے بناوں تو بھی یہ ریسیپ یہ مجھے بھی اچھی طرح موز بانی یاد ہے اس کے بعد اس میں یہ دارچینی ہے اس کا آدھا چمچ ایک چمچ میں ضرور ڈالتا ہوں یہ خود ہی ہم نے پیس کے رکھی یہ چھلکیں ہوتے ہیں جو ایک خاص درخت سے اتارے جاتے ہیں اور بعض ملکوں سے چونکہ یہ اتنی شاندار اللہ نے چیز بنائی ہے دارچینی اور اس کا فائدہ بہت ہے یہ پورا میڈیکل مسخہ ہے یہ تیسری چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے اور اس کو علاچی خرد بھی کہتے ہیں چھوٹی علاچی بھی کہتے ہیں اور سبز علاچی بھی کہتے ہیں اس کے اندر ایسی تأثیر ہے ایسی خوبصورتی ایک تو آپ جو پڑے لکھے اور سمیدار لوگ ہیں ہر عمر کے میں نے ان کے جیبوں میں ان کے ہاتھوں میں ایون سفر پہ ہوں تو ضرور دیکھا ہوتا ہے ایک تو اس کی ویسے بری خوشبو آتی ہے اور دوسرا جو ہے کہ آپ اس کو ایک دانہ لیتے ہیں اور آرام سے ہونٹوں میں رکھ لیتے ہیں کچھ ہی دیر بعد آپ کے جو لفظ مو سے نکلتے ہیں وہ بھی مہکتے ہوئے نکلتے ہیں خوشبو دار انسان گروہ بھی مہکنے لگتی ہے اس علاچی کے آپ پتہ نہ انگیزی میں کیا کہتے ہیں کوڈیمم تو اس کے اتنے سارے فائدے ہیں ابھی تو ایک بسکٹ کا بھی پیکٹ میں نے جو ایک کل بزار سے بہقیدہ خرید کے لاتا ہوں اچھا یہ ویٹ والوں کا ہے اور یہ استحار نہیں ہے چونکہ میں استعمال کرتا ہوں یہ ویٹیبل ہے کوڈیمم اور بہت ہی ٹیسٹی اندر انہوں نے یہاں بھی اس کے خوب ساری الائچیاں آپ تو اتنی مہنگی ہو گئے ہیں لیکن الائچی جس چیز میں بھی آپ ڈالیں خاص طور پر ہم چکر چائے میں ڈالیں اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ جب بھی چائے بنائیں اس میں یہ تینوں چیزیں ڈالیں تو یقین معنی ہے آپ کی چائے بہت لزیز ہو جائے گی تھوڑ اس کو پکائیے وہ آپ کے پاس ذرا اس کو تین چار دفعہ ایک ایک گرز انچا لے کے جائے چائے کو اور اس کو مزہ آئے گا تو جو ٹیسٹ ہے نہ آپ کو بھولے گا نہ پینے والے کو بھولے گا میں نے کہا لگے ہاتھوں آپ کو الائچی ایک کچھ اور فائدے بھی بتا دیں یعنی الائچی صدیوں سے اسے مسالوں کی ملکہ کہا جاتا ہے اور اس پر دنیا میں اتنی رسرچز ہوئی ہیں جو کہ جیسے جیسے اس کی رسرچ ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے نیمے موجز سمجھ آتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایک نباتات میں ایک ایک جڑ میں ایک ایک پھل میں اتنی اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ انسان حیران پریشان ہو جائے ابھی ڈاکٹری یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح مہار مو جب نماز فجر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ دو الائچی اپنے مو میں رکھ لیتے ہیں اور مہار مو آپ اس کو چباتے ہوئے مسجد جاتے ہیں یا واپس آتے آپ اس کو کھاتے ہیں تو نہ صرف آپ کا جو میدہ ہے اس کے لیے بہت شاندار ہے دوسرا آپ کے چونکہ اپنے برش تو کیا ہوتا ہے مسواق بھی کی ہوتی ہے تو آپ کے ہونٹوں کو خوشبو سے بھی یہ آراستہ کرتا ہے جو حکمہ دانشمند ہیں دانشور لوگ ہیں وہ اس کی تقریباً اٹھارہ خوبیاں بتاتے ہیں بعض میں تو چوبیس بھی لکھی ہیں لائک ان کا خیال ہے کہ یہ موٹاپے سے بھی بچاتی جب آپ اس کو لگ لوگ کھاتے ہیں دو سے چار بعد لوگوں نے ان کو پیس کے رکھا ہوا ہوتا ہے تو آدھا چمچ وہ اس کو کھا لیتے ہیں اچھا موٹاپے والے جو ہیں بڑا والے جو پیٹ جن لوگوں کو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت یوسفل ہیں ایسی طور پر کہا جاتا ہے کینسل کو روکنے کے لیے یہ بہت اکثیر ہے اس کو لازمی اپنے کھانوں میں رکھنا چاہئے جن کو خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت مزدار چیز ہے اسلامباد میں ایک ہسپیٹل ہے جو صرف ان لوگوں کو کیٹر کرتا ہے جن کو پولن الرجی ہوتی ہے یہ کسی اور جگہ نہیں ہے پورے ملک میں جن لوگوں کو پھولوں پہ جب پولن آتا ہے تو چھنکی آنے لگتی ہیں پولن الرجی ہو جاتی ہے تو یہ جو اور اس وقت پھر وہ ماسک لگاتے ہیں تو اگر یہ لوگ مستقل علاچی کو موں میں رکھیں اور چباتے رہے ہیں تو حکمہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو پولن الرجی سے بہت زیادہ ان کی بچت ہو جاتی ہے اس کی طور پر حازمی کی بہتری کے بارے میں اس کا کہا جاتا ہے ڈپریشن سے بچنے کیلئے اس کا بہت امڈا علاج کیا جاتا ہے وہ تو ادا چمچ علاچی کا پورٹر دل میں دو تین دفعہ نیم گرم پانی کے ساتھ لینے کا اس کو کہتے ہیں جو انٹی اکسڈنٹ ہے آپ کی جسم سے زہری میں مادوں کو نکال دیتا ہے جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے بعض زور بچوں کو نہ کھانے سے بعض زور زیادہ کھانے سے تو اس کے لئے یہ ہو جاتا ہے تضابیت کی کمی تو نہیں جو ہے اس کے لئے یہ بہت اکثیر ہے اسی طور پر جن لوگوں کو شسیلے کی بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نہانے کے پانی میں اگر آدھا چمچ الائچی کا آئل ڈالنے یہ ملکائیں ڈالتی ہوتی تھی تو ایبن جن لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ دن میں وہ دو دفعہ تین دفعہ بھی نہائیں تو ان کے پتی میں سے سمیل آتی ہے تو الائچی کا آئل ڈالنے سے یہ جو مسالوں کی ملکہ ہے یہ اپنا وجود منواتی ہے پپڑوں کے لئے بہت مفید ہے سانس سے جن لوگوں کو بدبو آتی ہے تیم وجہ سے آتی ہے کہ آپ نے برش نہیں کرتے آپ کھانے کی رات کو ٹھیک سے آپ نے دیر سے کھایا حضم نہیں ہوا تو آئے گی آپ راپر برش کرنے اور مسواک کرنے سے احتراز کرتے ہیں اور اسی طور پر جو بالدگوں کی مصوروں کا پرابلم ہوتا ہے تو اگر آپ مستقل اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں اب تو بیسے کافی مہنگی ہو گئی ہے میں نے بھی کچھ دو سال پہلے یہ جو ہے پتوں کی وہاں سے جا کے الائچی کے بوٹے لے کے اب تو ما شاء اللہ وہ ہو گئے ہیں ان کو چار چار فٹ کے ہو گئے ہیں تو ہوفیلی ان پر الائچی لگے گی بھی لیکن اٹسل بھی اچھے لگتے ہیں تو اپنے گھروں میں بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں اچھا کبھی آپ کسی حکیم کی کسی جو خاص طور پر نباتات سے مطالق ہوتے ہیں کوئی بکس بھی پڑھنی چاہئے اس کو دیکھنا بھی چاہئے اسی نمتیں ہیں جو اللہ نے ہر چیز میں رکھی ہوئی ہیں لیکن جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہے جن لوگوں کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے ان کے لئے الائچی بہت مفید ہے بعض حکمہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم وزن لے کے سونف اور ہم وزن لے کے الائچی اس کو پیس لیتے ہیں یا دونوں کو ویسے ہی اپنے موں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو چباتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے پورے نظام حضم کو ایسا شاندار اور بہترین کرتا ہے ہم سب کو لوگ جو مارے آس پاس ہوتے ہیں ان کی باتیں مہکتی اچھی لگتی ہیں وہ خود ان کا جسم خوشبو سے مہکتا اچھا لگتا ہے میرے کبھی کبھی بچے پوچھتے ہیں کہ سر آپ پرفیوم کون سا استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو جو میرے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ حیوک ہے اور میں بہت برسوں سے ایون باڈی سپری بھی میں حیوک کر لیتا ہوں میرے بابا کو پروفیسی پسند ہوتا تھا وہ کبھی برود جاتے ہیں یا سعودی عرب جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں تو پروفیسی ڈیر سروں لے آتے ہیں تو ہمارے گھر میں کبھی یہ کم نہیں ہوتا تھا لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی بہت سے توفیت آف ملتے رہتے لیکن جب آپ اپنی مرضی سے کہیں جاتے ہیں تو آپ کبھی چیز جاتا کہ آپ کے کپڑے آپ کا جو بدن ہے وہ مہکے تو انفیکٹ یہ الائچی کو ایک بہت خوبی ہے کہ یہ آپ کے لفظوں کو خوشبو دار کرتے ہیں آپ کے لہجے کو اچھا بنا دیتے ہیں آپ کے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظ جو ہیں جو وہ اچھے ہوں گے خوشبو والے تو آپ کے سپاؤس کو آپ کی دوست کو آپ کے جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں تو ان کو کتنی راحت ملتی ہے جب میں آپ سے کوئی کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں آپ جو سمجھیں کہ اتنے سے وقت میں انیشل بات ہو سکتی ہے اس کی ڈیٹیل جانے کے لئے ضرور پڑھا کریں ممکن ہے پھر آپ کو لگے کہ سر میں ہمیں کتنے اچھے رستے پر ڈال دیا کہ اتنا سا بتایا باقی پھر ڈھیر سا علم آپ کے پاس وہ آ جائے جو خود آپ نے جنرل پڑھا ہو بلیو کیا ہو اور اس پر آپ نے عمل بھی کیا ہو اخترابات کو دیجئے اجازت اسلام